اگر آپ نے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا جو سورہ حجرات کا درس ہے اور آیت نمبر چودہ کا جو تشریح ہے قَالَتِ الْعَرَابُ عَمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُ وَلَاكِنْ قُولُ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَسُنَنَ تو اس میں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ منافقوں کا بیان نہیں ہے کیونکہ منافق کا کوئی عمل قبول نہیں ہے یہاں پہ اللہ نے فرمایا ان تُتِعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ عَمَالِكُمْ شَيَا یہ تو منافق نہیں ہے اگر یہ منافق ہوتے تو ان کے عمال اللہ تعالیٰ کیوں قبول کرتا ہے تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں دوسری طرف اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ان کے دلوں میں ایمان بھی نہیں ہے تو یہاں اس کی تشریح میں سمجھانے کے لیے ڈاکٹر صاحب نے یہ نئی بات کی ہے جو پہلے سے موجود نہیں تھی کہ جب آپ کوئی بھی نمبر لیتے ہیں نا ایک دو تین چار تو یہ گویا پازیٹیو ویلیوز ہوتی ہیں اور دوسری طرف یہ کہ نیگٹیو ہوتا ہے مائنس ون مائنس ٹو مائنس درمیان میں زیرو ہوتا ہے ویسے آج کل کے میتھ میں شاید اس کو بھی پازیٹیو جو ہے نا وہ دیتے ہیں یعنی کاؤنٹ کرتے ہیں لیکن بہرحال وہ نیوٹرل ہوتا ہے آج کل تو خیر نیوٹرل کا لفظ بھی غلط ہو گیا یعنی یہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ جس کو نہ آپ مصبت میں لے سکتے ہیں نہ آپ منفی میں لے سکتے ہیں تو ایک مانی میں آپ اسے مصبت میں لیں گے کہ اگر آپ کے دل میں اسلام کے خلاف بغض نہیں ہے آپ کے دل میں اسلام کے خلاف کینا نہیں ہے دشمنی نہیں ہے زد نہیں ہے تو آپ گویا وہ والے منافق نہیں ہیں جن کو اللہ ہدایت نہیں دیتا آپ نہ سمجھ نہ واقف کم علم جو ہے نا اس وجہ سے آپ کے اندر ایمان کی کمی ہے اگر اس کے ساتھ آپ جو آپ کو سمجھ و اتنی اطاعت کرنا شروع کر دیں جتنی دین کا آپ کو پتہ ہیں تو اللہ تعالیٰ مزید پڑتے آپ کر کھولتا چلا جائے گا آپ کو ایمان کی طرف رہنمائی مل جائے گی تو زیرو لیول کی بات اس لیے کرتے ہیں یہ بات سمجھانے کے لیے بعض لوگ کہتے ہیں یہ ڈائش صاحب نے نئی بات کی یہ نئی بات نہیں ہے یہ کچھ اور جو ہے نا ہمارے اسلاف میں بھی اس طرح کی بات ہے کہ یہاں پہ منزلتم بین المنزلتین کا ذکر ہے ایک ایسی منزل جو دو منزلوں کے در یعنی ایک کفر منزل ہے ایک اسلام منزل ہے ایمان تو یہ نہ ایمان ہے نہ کفر ہے نفاق بھی اصلا کفری ہوتا ہے حقیقت کے اعتبار سے صورت واقعہ یہ ہے کہ اگرچہ کہیں بھی مکمل اسلامی نظام اپنی آئیڈیل صورت میں عمل قائم و نافذ نہ ہو بلکہ پورے کا پورا لادینی یعنی سیکولر نظام رائج ہو تب بھی وہ مسلمان معاشرہ کہلائے گا دیکھیں نا وہ تکفیری سوچ سے کتنی مختلف بات ہے جو یہاں پہ کہی گئی ہے اور اس کے حکمران مسلمان ہی تسلیم کیے جائیں گے